اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں محمد رشاد فرام سمارٹ کرییٹیو یوٹیپ چینل سے تو آج کچھ کوئیشنز ہیں سیندھ رینجر کے جو جوبز آئیوں ہیں اس کے بارے میں تو ان تمام کوئیشنز کا میں آنسل دوں گا تو آج کی ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے میرے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیلئے لائکس کیجئے آپ کی محبت اور لائک کا شکریہ بہت شکریہ تو ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سارے امیدوار جو ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فیزیکل اور تحریری ٹیسٹ کب ہوگا ٹھیک ہے جو جیسے کہ جو سیندھ رینجر ہے انہوں نے بقاعدہ نوٹیفکیشن میں بھی بتایا ہوا ہے کہ اپلائی کریں گے اپلائی ہونے کے بعد ہم شورٹ لسٹ کریں گے اس کے بعد ان کو موبائل پہ میسج کریں گے اس کے بعد اس کا فیزیکل اور تحریری ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو عید کے بعد تقریباً تین سے چار جولائی کو آپ کو میسجز آنا شروع ہو جائیں گے شورٹ لسٹڈ کے اور آپ ڈیزائر سینٹر میں جا کے اپنی فیزیکل ریٹن ٹیسٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات یادر کی گا جتنے بھی انٹریکٹ پوسٹیں ہیں جیسے کہ سولجر کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہ چار سینٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پک میں منڈی باو دین سکر کراچی تربت ان کے آگے ڈیٹ پہ لکھی ہوئی ہے اس ڈیٹ کے اندر اندر آپ کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے فیزیکل اور تحریری ٹیسٹ ہوں گے اور جو ڈریکٹ انٹری ہے جیسے کہ سب انسپیکٹر ہے حوالدار ہے نائک ہے تو ان کے آپ کے ٹیسٹ یکم سیپٹمبر سے شروع ہوں گے اور ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ کراچی سینٹر میں ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے بھی آپ کو شورٹ لسٹڈ میسج آئیں گے شورٹ لسٹڈ ہونے کے بعد آپ کو میسج آئیں گے مومائل پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعدشورٹ لسٹ کس بنیاد پہ کیا جائے گا مین کے شورٹ лес کو کریں گے سندھ رینجر والے تو کس بنیاد پہ کریں گے وہ آپ کی ہائٹ جو آپ لکھیں گے اس کی بنیاد پہ جو آپ کی ایج ہوگی اور جو آپ کی کوالفکیشن ہوگی آپ کی سکلز ہوں گی اس کی بیس پہ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ سندھ رینجر نے کہا ہے کہ جس کی ہائلی کوالفکیشن ہوگی ہم اس کو پریفر کریں گے تو اور جس کی ہائٹ اچھی ہوگی یا جو فیزیکلی فٹ ہوگا اس کو ہم شورٹ لسٹ کریں گے اور ان کو سندھ رینجر کی طرف سے ایس میس آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے کیا فیمیل اپلائے کر سکتی فیمیل بالکل بھی اپلائے نہیں کر سکتی اور اس کے بعد سب انسپیکٹر ٹیسٹ سینٹر کون سا ہوگا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب انسپیکٹر ہوگا سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے حوالدار کی پوسٹ ہے نائی کی پوسٹ ہے اس یہ ڈریکٹ انٹری ہے اور اس کا ٹیسٹ یکم سیپٹمبر سے شو ہوگا اور کراچی سینٹر کے اندر ہی ہوں گے ان کے فیزیکل ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو پنجاب سندر رینجر ہے اس میں تو آپ ایک سے زیادہ پوسٹ پوسٹ کیلئے کر سکتے ہیں لیکن جو پنجاب ہے سندر رینجر ہے اس میں بقائدہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ پوسٹ میں اپلائے آپ نہیں کر سکتے بلکہ جو امیدوار ہیں وہ ایک پوسٹ کے لیے ہی اپلائے کر سکتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں امیدواراں سے گزارشے کے اقری طریقہ انتظار نہ کریں ایک امیدوار صرف ایک پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بقاعدہ سندھرینجر کی افیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے میں آپ کو یہ اتخاب چکا ہوں کہ امیدوار جو ہے ایک ہی پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اس کے بعد کن کے امیدوار قبلایا جائے گا ان امیدوار قبلایا جائے گا جو شورٹ لسٹ کیے جائیں گے سندھرینجر کی طرف سے ان کو بقاعدہ موبائل پہ ایس میں سائے گا اس کے بعد اس پہ اسمس میں ایک لنک بھی ہوگا ایک راول امبر بھی ہوگا اسے لنک اوپن کریں گے اور راول امبر جا کے پٹ کریں گے تو آپ کی جو راول امبر سلپ ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ پرنٹ ریجسٹریشن فارم ہے تو اس طریقے سے اس لنک پہ آپ کلک کریں گے اسے ایکٹیو ہو جائے گا اس وقت جب آپ کے شورٹ لسٹ کر لیا جائے گا تو وہ وہاں پہ جا کے آپ اپنا پٹ کریں گے راول امبر اور آپ کی سلپ آپ کے سامنے آجے گے آپ ڈاؤنڈوڈ کریں گے اور اپنے ساتھ آپ نے وہ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے راول امبر سلپ کیسے ڈاؤنڈوڈ کریں گے یہی طریقہ اس کا ہے کہ یہ افیشل ویب سائٹ اوپن کریں گے پرنٹ ریجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو سلپ ہے وہ آپ کے سامنے آجے گے آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیسٹ کی تیاری کیسے کریں جو ٹیسٹ کی تیاری ہے آپ نے کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے میں اپنا ورسپ نمبر اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ مجھ سے فری آف کاؤسٹ نوٹس بغیرہ لے سکتے ہیں پاسٹ پیپرز لے سکتے ہیں انگلیش کے نوٹس لے سکتے ہیں کرنٹ فیر جی کے نوٹس لے سکتے ہیں جس میں پاسٹ پیپرز ہوں گے ریپیٹڈ ایم سکیوز ہوں گے ریپیٹڈ ای ای ابجیکٹیو ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو تمام ڈیٹیل آپ کو میں فری آویلیبل کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو موسکی میڈواران کی طرف سے یہ کیے گئے تھے اور ان کو کافی زیادہ کنفیون تھی تو آئی ہوپ میں نے تمام ان کے جو قویشنز اور قویریز ہیں ان کا انصر دے دیا ہے اگر اس کے علاوہ بھی کسی آئی کینڈیڈیٹ کا کوئی قویشنز ہے قویری ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں میسج کر کے پوچ سکتا ہے میں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ کو ویڈیوز بنا کے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو مجھے جازت اللہ حافظ